موسیقی ہم دیکھیں گے یوہنہ کی انجیل میں سے اس کا باروہ باب ہے اور اس کی چھبیسویں آیت ہم کلامِ خدا میں سے پڑھیں گے اور یسو نے کہا کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا قادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا آ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین کلامِ مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ سمسی کے فرمان اور یسو کے تعلیم ہے آج انسان زندگی کے بہت سے حصوں میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے محنت مشکت کرتا ہے ہم بہت سے ناتوں میں رشتوں میں بندے ہوئے ہیں اور ہم بہت ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں جو اپنے خاندان کے تعلق سے ہیں اپنے گھرانے کے تعلق سے اپنی برادری کے تعلق سے اپنے ملک اور کنٹری کے تعلق سے اور ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو بہتر طور پر پورا کرے لیکن جب ہم ساری زندگی مشکت کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں اپنے آپ کو مارتے اور اپنے آپ کو دکھ دیتے اور صرف اس بات کے کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم کسی بات میں چوک نہ جائیں اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کریں تو بھی جب ہم اپنے سفر کو ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایرورز نظر آتے ہیں ہمیں بہت ساری خامی نظر آتی ہیں ہم بتھیری مشقت کرتے ہیں اپنے رشتے دار ناتے داروں کو اپنے زندگی کے بہت سے معاملات کو سنبھالنے سوارنے میں لیکن ہم آخر میں ان باتوں کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں اور ہم کئی باتوں میں غلطیوں اور گھاٹوں کا شکار ہو کر ہم شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یسوسی کی ہے اور یسوسی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے دنیا جہان کے بہت سے معاملات میں لوگ خدمت کرتے ہیں دیس سرو وہ خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے جواب میں وہ ہمیشہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جیسا میں نے کیا جس رہا سے جس میار تک جا کے میں نے خدمت کی ہے میں نے سرو کیا ہے اس رہا سے مجھے کوئی جواب یا ریسپونس نہیں ملا جبکہ یہاں پر کلام خدا میں جو ہم نے تلاوت کی یسوسی ایک بہت زبرز قسم کی بات کر رہے ہیں اور یہ برکت والی بات ہے اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ مسیح کے ساتھ چلنے والوں کے لیے انعام کیسا ہوگا میں پھر سے یہ پڑھنے جا رہا ہوں یسوس نے کہا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے پہلا کام میری خدمت کرے میری خدمت کرے دوسرا کام میرے پیچھے ہو لے پہلی بات خدمت کرنا اور یہاں خدمت سے مراد ہمارا اپنا طے کردہ میار نہیں ہے کہ جس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے خدمت کرتا ہوں دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ہر ملک کے ایک اپنے قائدے اور زوابط اور قوانین ہیں امیگریشن کے اپنے قانون ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس ملک میں جانا چاہے اور کہے کہ میری اپنی کنٹری کے تو یہ قانون ہے اور میں اپنے ملک میں ایسے چلتا یا رہتا تھا تو آپ کے ملک میں بھی میں ایسا کروں گا اور ایسے رہوں گا تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہ ہوگی کیونکہ آپ جس بادشاہت میں جس ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ کو اس کے بادشاہ کے اصول قائدے اور طریقہ کار کو اپنانا پڑتا ہے اور یہ سمسی ناصری نے یہاں پر جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور پھر مقاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں وہ جو غالب آئے وہ بھی میرے ساتھ اس جگہ پر ہوگا اور یہ بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے یہ آسمان کی کی جا رہی ہے اور یہ سمسی ناصری ہر ایک شخص کو جو اس بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے تیار ہے اپنے ساتھ اس جگہ پر جہاں پر وہ ہیں اپنے ساتھ لے کر جنا چاہتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ یہ آسمان کی بادشاہی کی بات ہے تو یہ درست ہے اور اس بادشاہی کا بادشاہ یہ سمسی ہے تو اس کے اصول اور قائدے کو جاننا بہت ضروری ہے میں خدمت کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اپنی مرضی ہے جیسے مجھے توفیق ملتی ہے جیسے میں چاہتا ہوں یا جس طرح سے مجھے پسند ہے میں اس طرح سے خدمت کروں گا ایسا نہیں ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اپنی ہی راستبازی کو پورا کی ہوئے ہیں وہ اپنی دانست میں اپنے ہی خیال میں وہ راستباز بن کے بیٹا ہوا ہے جبکہ وہ خدا کے قانون کلام کی باتوں کو اور ان وچنوں کو سننا یا ماننا نہیں چاہتا وہ اس طرح سے چلنا نہیں چاہتا جس طرح سے خدا کی مرضی ہے بلکہ وہ اپنے ہی دانست میں راستباز چہر کے اور اپنے ہی آپ کو خدا کے برابر کر کے کہ جس طرح خدا کا کلام ہے اور اس کے قوانین ہیں ان کی جگہ اپنے طریقہ کار کو رائچ کر کے اور سمجھتا ہے کہ میں آسمان کی باتشاہی میں جا سکتا ہوں یہاں پر یسو نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ جو شخص میری خدمت کرے خدمت کرنے کے لئے یہاں جو انگلیش میں لفظ ہے وہ سرف ہے اور ہم جانتے ہیں اسی سے لفظ سروس بنا ہے سرف کرنا جو یونانی مطن میں گریک میں اس کا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ٹیبل پہ کھڑا ہو کے کھانا اور پانی اور باقی چیزیں سرف کرتا ہے اور پھر اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ مہمان یا وہ شخص وہاں پر کھانا کھاتا ہے اور وہ کھانا سرف کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ انتظار کرے اور کسی چیز کی ضرورت پڑے اور اگر مجھے کچھ کہا جائے تو میں فوری طور پہ اس کی بجاوری کھڑا اس کی مرضی اپنی نہیں ہے اور نہ اس کا خیال اپنا ہے بلکہ وہ وہاں پر کھڑا ہے کسی اور کی مرضی کے جواب میں کام کرنے کے لیے اور جب آپ اس کے اوریجن میں جاتے ہیں آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس سے مراد ہے ایسا شخص جو کسی نشان کی طرف دوڑ جاتا ہے خاص کر اپنے ماسٹر اپنے آقا کے کہنے پر اور وہ اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے فلائے کر جاتا ہے تو یہاں جو خدمت سے مراد ہے وہ یسو نے کہا جو میری خدمت کرے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے یہ کرتا رہوں بلکہ اس سے مراد جو یہاں پر یسو سمجھانا چاہ رہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک شخص جو خدمت گزار ہے کھڑا ہوتا ہے اور کھانا اور پانی اور باقی چیزیں سرف کرتا ہے ویسے حکم کا انتظار کرے وہ شخص جو دوڑ جاتا ہے تاکہ جس طرح اس کے ماسٹر نے اس کے آقا نے کہا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے جانا وہ اس طرح سے اس بات کو پورا کرنے کے لیے بھاگا ہوا جاتا ہے یہ خدمت کرنے سے مراد اپنی مرضی نہیں ہے جیسا کلامِ خدا میں ہم پڑھتے ہیں یسو مسیح نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور ہم جانتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کے یسو مسیح میں ہو کر مسیحی کہلاتے ہیں اور اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمیں یسو مسیح جیسا ہونا ہے اور ہمیں یہ کہنا ہے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور یہ ضروری ہے خدمت سے مراد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی راست و بازی کو قائم کر کے اس انام کا متلاشی رہوں کہ مجھے یہ انام ملے گا یسو نے کہا جو کوئی میری خدمت کرے اور پھر میرے پیچھے ہو لے بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ خیال کرتے ہیں خداون تو جانتا ہے ہم اس کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے ہیں پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے اس کو فالو کرنا اور جس سنت کو جاتا ہے اس کے پیچھے چلنا اس کو فالو کرنا ہم اپنی راہیں خود سے ترتیب دے لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ہم ان کو بناتے ہیں اور پھر ان راہوں پر چلتے ہو یسو کو آواز دیتے ہیں انام بہت بڑا ہے یسو نے کہا اگر کوئی میری خدمت کرے اور میرے پیچھے ہو لے تو جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا یہ اعلان یہ سمسی کا ہے یہ محبت سے جلال سے بھرا ہوا ہے ادیانِ عالم میں دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کسی فرم میں آپ کسی کمپنی میں آپ کسی ادارے میں جواب کریں اور آپ بڑے اچھے مہنتی ہوں اور آپ بڑے بڑی سٹرگل کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی مشقت اور مہنت کے ساتھ آپ اس کمپنی میں خدمت کریں تو بھی اس کا مالک کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو آپ کو برابری نہیں ملتی کبھی نہیں ملتی یہ دینداری میں بھی نہیں ہوتا کسی دین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی معبود کی پرستش کریں اس کے عابد بن جائیں اس کی عبارت کریں اور آپ کو انام میں یہ کہا جائے کہ جیسا وہ معبود ہے اسی کی جگہ پر اسی کے برابر آپ کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے گا یہ فرق کبھی ختم نہیں ہوتا ہم جانتے دنیا میں بھی ایسا ہے آپ کسی فیکٹری کے ملازم ہیں آپ بہت سا کام کرتے اور بہت سا آپ مال و اسباب آپ اپنے مالی کو بنا کر دیتے ہیں اور آپ سے خوش ہوتا ہے خوش ہوگا لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو یہ تم نے بڑی اچھی محنت کی ہے تم نے بڑی اچھی خدمت کی ہے سو جو میں نے اپنا گھر بنایا ہے تم بھی وہاں پر ہو جو میں نے اپنی علی شان کوٹھی بنائی ہے تم بھی وہاں پر ہو ایسا نہیں ہوتا یہ فرق مٹایا نہیں جاتا اور دنیا میں یہ واحد مثال ہے صرف یہ محبت یسو مسیح میں ہمیں ملتی ہے اور یہ اعلان صرف یسو مسیح کا ہے اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اور یہ محبت سوائے مسیح کے اور کہیں نہیں ملتی ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی تعلق بنا لیں خدمت کر لیں لیکن ایسا انعام کا وعدہ نہیں ہے لیکھا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا دو باتیں اور دو انعام اور جو کام کرنے کے لئے کہا گیا اس کے مقابلے میں جو انعام ہے وہ بہت بڑا اور انسانی سوچ سے تکوں سے بڑھ کر ہے جو میری خدمت کرے میرے پیچھے ہو لے پہلی بات اس کے لئے یسو نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا کیسی محبت ہے کہ وہ ساتھ رکھنا چاہتا ہے کیسی محبت ہے کہ اپنے سامنے اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے اور یہی تک بات ختم نہیں ہوتی دوسرا انعام ہم بہت کچھ کرتے ہیں لوگوں سے عزت چاہتے ہیں ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم اچھا کام کرے اور کوئی ہمیں ریسپانس نہ دے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ریسپیکٹ نہیں کی ہمیں عزت نہیں ملی یقین مانے ایسی بات تو اور کہیں نہیں ہے سوائے یہ سنسی کے عزت کے لئے ریسپیکٹ کے لئے کہتے ہیں مجھے ہرٹ کر دیا میں نے اتنی مشکت کی میں نے اتنی محنت کی مجھے ہرٹ کر دیا عزت نہیں کی ریسپیکٹ نہیں دی اور مالک سے آنر سے ایک درجہ کی ریسپیکٹ ملتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں لیکن یہاں پر جو دوسری برکت جو دوسرا وعدہ ہے یہ سکھا اس نے کہا اگر کوئی میری خدمت کرے انسانوں سے عزت چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں اپنے علاقے میں ہمارے جہاں جاب کرتے ہیں اس جگہ پر ہمیں ریسپیکٹ ملے ہمیں اچھا پیفیل ہوتا ہے اور جانتر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہی سب کچھ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی عزت مجرور نہ ہو اور لوگ ان کو ریسپیکٹ دیں اپنے علاقے میں اور بہت ساری باتوں میں انہی عباتوں کے لیے وہ بہت مشرکت کرتے ہیں لوگ اس عزت لینے کے لیے پھر بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ ان کو عزت مل بھی جائے ایسا کہ جو مالک کے کہنے کا انتظار کر رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ میرا مالک مجھے کچھ کہے اور جو وہ کہے میں اس کو کرنے کے لیے دور پڑھوں بھاگ پڑھوں اور اس کام کو پورا کروں جس کا حکم میرے مالک نے دیا ہے ایسی خدمت لوگ دنیا میں اپنے بوسز کی باتوں کو اور کمانڈ کو زننے کے لیے بڑا محتاط ہوتے ہیں کہ جو مجھے بوس نے کہا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے یہ ہاں لیکن اس میں جواب میں عجر کیا ملتا ہے شاید سیلری میں کچھ اضافہ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے that's all اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ملتا آپ کو برابری نہیں ملے گی آپ کو وہ جلال نہیں ملے گا وہ گریس نہیں ملے گی آپ کو وہ جو اس شخص کے پاس ہے آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا تھوڑا بہتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے لیکن ایسا نہیں لیکن یسو کا وعدہ فرق ہے اور یسو نے کہا اگر کوئی خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا ہیللیویا میرا باپ اس کی عزت کرے گا کیا ہی بھلی بات ہے انسانوں سے انسان عزت چاہتا ہے اور یہ کیسا کام ہے کہ جس کو کرنے والا جس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کریئٹر ہے وہ بنانے والا ہے اس نے اسمان اور زمین کو پیدا کیا انسانوں کو خلق کیا سب چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہے وہ بنانے والا کریئٹر ہے ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں کریئیشن ہیں کیسا کام ہے کہ مسیقی خدمت کریں تو وہ جو کریئٹر ہے جو بنانے والا ہے جو خالق ہے لکھا ہے کہ وہ اس آدمی کی عزت کرے گا پریس کارا ہاللیلیویا انسانوں سے سننا اچھا لگتا ہے لیکن کیا ہی جلالی بات ہو کہ خداوند رب اللہ فواج خود کسی شخص کو اپریشیٹ کرے کسی کی عزت کرے یہ کیسا حساس ہے اور اس کے لئے آپ کو پہاڑوں پر نہیں جانا پڑتا بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارے لئے سب کچھ مکمل ہو چکا ہے ہمیں یسو کے کفارے پر ایمان لانا ہے اپنی مرضی نہیں اس کی مرضی کو پورا کریں پالوس حصول کہتا ہے ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے ہم جیتے ہیں تو مسیح کے لئے اور اگر مرتے ہیں تو مسیح کے لئے کیونکہ ہمارا یہ سب چند روزہ ہے اور اس چند روزہ تھوڑے وقت کی زندگی میں ایک کام کو کرنے سے جو انام مل رہا ہے جس کا وعدہ یہ سنے کیا اور وعدہ کرنے والا بائبل کہتی ہے وہ صادق القول ہے وہ اپنے قول قرار میں سچا ہے وہ صرف دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو ثابت بھی کرتا ہے اس نے کہا لازر کو جگانے جاتے ہیں انہوں نے کہا وہ مر چکا ہے یائر کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا اس صرف بات ہی نہیں تھی کہ وہ کہتا اسے جگانے بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جو قبر کے اندر پڑا ہوا تھا چوتھا دن تھا اسے آواز دی لازر نکلا اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جو مردہ تھا اس قفن سمیت باہر نکلایا اور قومیں اور لوگوں نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوا چاہتی ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ صادق القول ہے اور یہاں پر جو وعدہ کیا ہے یہ صرف دکھاوے کی خاطر نہیں ہے اس نے کہا جو میری خدمت کرے اور میرے پیچھے ہو لے جہاں میں ہوں میرا خادم بھی وہاں پر ہوگا اور میرا باپ یعنی یہوہ خدا جو آسمان اور زمین کو بنانے والا کریٹر ہے وہ اس کی عزت کرے گا ہم اکثر اوقات زندگی میں بہت ساری باتوں میں سٹرگل کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں اپنی فیملیز میں اپنے اردگرد کے لوگوں میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا ملتا ہے آخر میں کہیں نہ کہیں سے شکواہ شکایت رسوائی زلط اور شرمنگی اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اپنے گزرے وقت پر نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی اسی دنیا میں صرف کر دی اور آخر میں یہ مجھے کچھ نہ دے پائی ایون کہ وہ آپ کو چند الفاظ رسپیکٹ کے بھی نہیں دیتے لیکن یسو کی خدمت کرنے والے کے لیے یسو مسیح کا وعدہ ہے جو صادق القول ہے اس نے کہا میرا قادم بھی وہاں پر ہوگا جہاں میں ہوں یہ جلالی بات ہے اور کہاں میرا باپ اس کی عزت کرے گا یقینی طور پر یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے پاس زمین پر تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس تھوڑے وقت میں یسو کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے اور کہیں باپ تیری مرضی پوری ہو اس کو فالو کریں اس کے پیچھے چلیں اور جیسا کلام میں یہاں لکھا ہے خدمت کرنے سے مراد اپنی مرضی پوری کرنی نہیں ہے کہ دعائیں بندگی پرستیشیے سپنی مرضی سے کیا جہاں سمجھ آیا بائبل کو پڑا نہیں پڑا جس بات کے لیے خدا نے ہمیں زمین پر رکھا جو توڑے دیں ہیں ان سے لین دین کیا نہیں کیا اپنے اختیار میں سب کچھ رکھا ہوا ہے اور یاد رکھیں یہ خدمت نہیں ہے یہ خود غرضی ہے اور یہ اپنی مرضی اور اپنی راستبازی کو سلف ریشیسنس ہے گیا میں خود سے اچھا ہوں میں اچھا کر رہا ہوں یہ تابداری والی بات نہیں ہے پربو یشو آپ کو اور مجھے ہم سب کو بڑھانا چاہتا ہے برک دینا چاہتا ہے اور ہمارے لئے بڑے خوبصورت وعدے ہیں انہی وعدوں میں سے یہ جلالی وعدہ ہے دو کاموں کا ذکر ہے میری خدمت کریں خدمت سے مراد پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی مرضی پوری کرنی نہیں ہے بلکہ کھڑا ہو جانا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کب وہ آپ کو کہے اور آپ اس کی بات کو پورا کرنے کے لئے چل پڑیں اور اس کے پیچھے جہاں کہیں وہ جا تھا اس کے پیچھے اور اگر ایسا کریں گے تو انعام اس خدمت سے جو میں اور آپ کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے بہت بڑا ہے جہاں ہمارا آپ ربو ہے ہمارا یشو ہے اسی جگہ پر ہم بھی ہوں گے دنیا میں کسی دین میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی ریلیجن میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا یہ صرف یشو کو قبول کرنے سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ہمیں مذہب کے دائرہ میں نہیں کھینچتا بلکہ اپنے خاندان کے لوگ بناتا ہے اپنی فیملی میں شامل کرتا ہے سو میری آپ سب کے لئے دعا ہے جتنوں نے خدا کے کلام کو سنا اس وچن کو سنا کہ وہ مسیح کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں اس کی خدمت کرنے والوں میں سے ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دنیا میں اپنے زندگی کے بہت سے سال اور محنت اور مشرکت بھی لگا لیں تو آپ کو اس سے بڑا انام نہیں مل سکتا نہ کسی اور ریلیجن میں آپ کو ایسی بات سننے کو ملے گی نہ دنیا کے کسی رشتے نہ تیوے ایسی بات سننے کو ملے گی لیکن یہ بات صرف اور صرف آپ کو پربو یشو کے قدموں میں چرنوں میں آنے کو آئیں گے تو آپ کو ملے گی اور اس کے وعدے سارے سچے ہیں وہ وعدوں میں سچا ہے اور اس نے کہا اگر کوئی میری خدمت کرے اور میرے پیچھے ہو لے ہاللیلویہ تو جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اور میرا باپ اس کی عزت اپنے ساتھ رکھے گا لیکن نوکر کی طرح نہیں ریسپیکٹ دیکھیں وہ بیٹے اور بیٹیاں کہہ کے پکارتا ہے خدا انہیسو ہم سب کو فضل دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی راستبازی کو چھوڑ کے خدا کے تابع ہوں اور مسیح کی خدمت کریں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیسے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے پیچھے ہولیں اپنی راہی نہ بدلیں حالات جیسے بھی ہو جائیں مسیح کے ساتھ رہیں چاہے اس کشتی میں جہاں پر آپ یسو کے ساتھ ہے توفان بھی آ جائے تو وہاں سے گھبرائیں اور بھاگنے کوشش نہ کریں بلکہ یسو پر نگاہ رہیں اور اس کے ساتھ رہیں وہ توفانوں کو تھماتا ہے وہ مجھے اور آپ کو اسمان کے بادشاہ ہی ملے جنا چاہتا ہے سو یسو ہم سب کو فضل دے تاکہ ہم اس کے کلام اس کے وچن پر دہان کریں بھروسہ کریں اس کے کلام سے محبت رکھیں اس کی خدمت کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں کیونکہ ان تھوڑی زندگی کے ان دنوں میں ہم جو یہ کریں گے اس کا انام پریزکار بہت بڑا ہے خدا نگیسو آپ سب کے ساتھ ہو آمین آئیں ہم چند لمحات کے لیے دعا کریں گے آپ کتنوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے ہم مل کے دعا کریں گے تاکہ پربو کا عاشیش آپ کی زندگی میں بھی آئے ہم آنکھیں بند کریں گے قادر مطلق آسمانی باپ میں یہ سنا میں شکر گزار ہوں ان خوبصورت باتوں کے لیے ان خوبصورت وعدوں کے لیے یقینا یہ سب ہی وعدیں سچے ہیں آسمانی پتہ میں ان سب کے لیے جتنوں نے تیرے کلام کو آج سنا ہے منت کرتا ان کے دل خدا تیرے کلام سے معمور ہو جائیں وہ گھبرا نہ جائیں ڈر نہ جائیں بلکہ جیسا آج کلام خدا میں سے ہم نے سیکھا ہے خدمت کرنے والے بن جائیں خدمت کرنے والے بن جائیں اور تیرے پیچھے چلنے والے بن جائیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آیام مقرر ہیں اور زندگی تھوڑے دنوں کی ہے جو ہمیں موقع بخشا گیا ہے ہم دن ہی دن میں اس کام کو پورا کریں تاکہ جب ہم آنکھیں بند کریں اور اس زمین سے رخصتوں چلے جائیں تو ہم شرمندانہ ہو خداوند ہم کیسے کہ ہم نے یسو کی خدمت کی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جتنوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے اور ان باتوں سے محبت رکھے تیری خدمت کرے اور تیرے پیچھے ہو لے تاکہ اس خوبصورت بادشاہی کو حاصل کرسکے یہ سمسی کے نام میں آمین